فاروق حسین شاہ کس قدر کامیاب ہوا ہوں اس کا اندازہ مجھے آپ کے کومنٹس سے ہوتا ہے ورڈ پریس کے عوالے سے جو فری لانس پاکستان گروپ میں آپ کی پوسٹ آئی ہیں جس طریقے سے ینگ سٹرز اس میں شامل ہوئے اور جہاں جہاں اردو اور ہنڈی سمجھنے والے لوگ موجود ہیں وہ جس زوک و شوک کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ میری آواز کی صداقت پر لب بیک کہتے ہوئے اس کاروان میں شامل ہوئے میں آپ کو یہ باتا نہیں سکتا کہ میں کس قدر ایکسائٹڈ ہوں کتنا جوش میری رگوں کے اندر بھار گیا ہے ہم آج کے دن تک رکے نہیں جھکے نہیں کہیں پہ پکے نہیں کہیں پہ سہمے نہیں ہم آج بھی ٹٹ کے کھڑے ہیں اپنے اسی محاذ پہ سپارٹنز کی طرح اب آپ کی ٹریننگ کا یہ تیسرا اور فائنل مارکہ ہے آپ نے اس ٹریننگ کے دوران ورڈ پریس کا ماحول بنا دینا ہے آپ نے ہر روز یہ سوچنا ہے کہ آپ ورڈ پریس ٹیم اور پلک انٹیویلپر بننے جا رہے ہیں دو ہزار انیس آپ کا سال ہے اس سال میں آپ نے غربت اور بروزگاری کے خلاف ایک جہاد کرنا ہے ایفرٹس کرنی ہے کوشش کرنی ہے اور آپ نے حمد نہیں آرنی آپ کا شوق جذبہ ولولا اور جنون زندہ رہنا چاہیے قائم رہنا چاہیے اور میں دیکھ رہا ہوں وہ وقت دور نہیں جب لوگ ہمارے عظم کا حوالہ دے گئے جب ہمارا جنون ہماری پہچان بنے گا اور حمد نہ ہارنے والا حوصلہ ہماری پہچان بنے گا ہمارا نشان بنے گا میرے پاس جو کچھ ہے میں نے کمٹمنٹ کی تھی کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بلکل سادہ انداز میں شیر کرتا چلا جاؤں گا میں نے آپ کو بتایا تھا میرا لیٹریچر کا بیک گراؤنٹ ہے لیکن حالات مجھے اس طرف کھینچ کے جب لے آئے تو ورڈ پریس میری پہلی محبت تھی اور ورڈ پریس میری آج بھی محبت ہے یہی محبت میں آپ کو دینے کی کوشش کر رہا ہوں آپ نے اپنے عظم کو اپنے جنون کو زندہ رکھنا ہے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں آپ کا عظم سلامت رہے آپ کا جنون سلامت رہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی میرا بچپن سے اس بات کے ہمیشہ یقین رہا ہے اب آپ لوگوں کے کومنٹس دیکھ کر یہ یقین اور بڑھ گیا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ہم ایک دوسرے کو محبتیں دے سکتے ہیں حوصلہ دے سکتے ہیں امید باند سکتے ہیں یقین میں بڑی طاقت ہوا کرتی ہے میں اسی یقین کے ساتھ اس مشن کے لیے نکلا تھا کاروان بنتا چلا گیا ماشاءاللہ ہزاروں کی داداد میں سپارٹنز میرے ارد کے موجود ہیں میں جب ٹاسک یہاں پہ اپلوڈ کرتا ہوں میں بڑا حیران ہو جاتا ہوں آپ لوگ انتظار کرتے ہیں آپ لوگ چینل پہ آتے ہیں آپ لوگ مجھ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں میں اس کے لیے آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں اور میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں ہم نے مارچ کے اس مہینے میں جو ٹریننگ کا ہمارا تیسرا اور آخری مارکہ ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ جس قدر ورڈ بریس کو سیکھ سکیں آپ سیکھ دے چلے جائیں ایک دنیا آپ کی منتظر ہے کامیابی آپ کا انتظار کر رہی ہے خوشحالی آپ کا انتظار کر رہی ہے آپ نے ہمت نہیں آرنی آپ نے مایوس نہیں ہونا آپ نے بالکل ان راستوں سے ہٹنا نہیں ہے آپ جس قدر مشکلات کا سامنا کریں گے اسی قدر آپ مضبوط ہوتے چلے جائیں گے اوکیل سپارٹن سٹار سکسٹی سیون اور ورڈ پرس تھیم ڈیویلیمنٹ کی یہ دسمی کلاس ہوگی ایک سپارٹن کا کوئیسٹن تھا کہ صرف ہم لوکل ہوسٹ پہ جب تھیم بناتے ہیں یا پریکٹس کرتے ہیں اور اگر بعض کا اس کو ڈیٹا بیس وغیرہ کو یا سارے پیجز پوسٹ کو ہم نیڈ اینڈ گلین کرنا چاہیں یعنی بالکل ری سیٹ کرنا چاہیں فیکٹری اس پہ سیٹنگز پہ تو پھر کس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں تو اس کے دو تین مختلف طریقے ہیں مینول بھی ہوتا ہے لیکن آج ہم نے چونکہ یہ سارا تھیم یونٹ ٹیسٹنگ سے ہم نے امپورٹ کیا تھا وہ فائل ہمارے پاس موجود ہے تو فیل حالا ہم اس کو کیا کرتے ہیں پریکٹس سے کے لیے تاکہ آپ کی پریکٹس ہو جائے یہ کام آپ لائف سائٹ پہ نہیں کریں گے چونکہ آپ نے جو طریقہ کا میں آپ کو بتاؤں گا اس سے آپ کا ڈیٹا بیس بالکل خالی حالت میں چلا جائے گا ڈیفارڈ پوزیشن پہ چلا جائے گا تو آپ نے سب سے پہلے یہ جو اپنے تھیم بنایا تھا اس سے آپ نے پرشان نہیں ہونا کہ اتنی چینجز ہم نے کی تھی چونکہ جو آپ کی فائلز ہوں گی نا کوڈ والی وہ ساری آپ کی موجود رہیں گی یعنی آپ کا کوڈ ضائع نہیں ہوگا لیکن جو کانٹنٹ ہوگا وہ آپ کا ری سیٹ ہو جائے گا تو یہاں سے آپ نے آنا ہے اور یہ نارمل لوکل ہوسٹ پہ جب ہم پریکٹس کرتے ہیں اور باز کتھ انسان تنگ پڑ جاتا ہے کہ یار بہت زیادہ رش ہو گیا تو پھر انسان چیزوں کو تھیم بھی آپ کے رہیں گے باقی پلگن بھی آپ کے ٹلیڈ نہیں ہوگے لیکن ایک پلگن ہے جو کبھی کبار میں لوکل ہوسٹ پہ یوز کرتا تھا آپ یہاں پہ کلک کریں گے ایڈ نیو کے اوپر اور آپ نے پلگن کے کھانے میں صرف لفظ لکھنا ہے ری سیٹ ری سیٹ اور ری سیٹ لکھنے سے آپ کا وہ جو پلگن ہے وہ آپ کو نظر آ جائے گا اس طرح سے آپ نے سپیلنگ لکھے ہیں اور جو ہی آپ لکھیں گے تو یہ ساتھ ہی آپ کو نظر آنا چون ہو جائیں گے ریزرٹس وغیرہ اب یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ورڈپریس ری سیٹ بیسٹ ورڈپریس ری سیٹ پلگن بہت زیادہ یہ یوز ہوتا ہے اسی کو ہم یوز کرتے ہیں آپ دیکھیں تقریباً ایک لاکھ سے زیادہ ایکٹیو انسٹالیشن ہے کمپیٹیبل بھی ہے آپڈیٹڈ بھی ہے ویب فیکٹری کی طرف سے یہ ہم کوڈ کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں اور پی ایش پی می ایڈون میں جا کے بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ سیمپلیسٹ ہے جب آپ نے لوکل ہوسٹ پہ کام کرنا ہو تو یہ ایک طریقہ کا سیکھ لیں باز کا ضرورت پڑ سکتی ہے لیکن اس کو استعمال کرنے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے آپ پہلے دو دفعہ آپ نے آپ سے پوچھیں are you sure یہ بھی آپ سے پوچھے گا ابھی ہم دیکھیں گے اس کو ہم نے ایکٹیویٹ کر دیا اور جب یہ پلگ ان ایکٹیویٹ ہو جائے گا تو پھر ہم اس کے انٹر فیس میں چلے جائیں گے اور اس کو ہم کمانڈ دیں گے کہ بابا ہم سیریس ہیں اور یہ ساری چیزیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں ان کو آپ ری سیٹ کر دیں فیکٹری حالت میں لے جائیں جیسے موبائل کو ہم ری سیٹ کرتے ہیں تو یہ میسیج آپ کو آئے گا کہ آپ کا جو ٹولز ہیں اس کے نیچے آپ کو نظر آئے گا ورڈ پریس ری سیٹ اب یہاں پہ آپ آکے دیکھیں گے ٹولز کے کھانے میں تو یہ آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا ورڈ پریس ری سیٹ اس کے اوپر آپ نے ونس کلک کر دینا ہے جب آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو بلکل سمپل سا آپ تھوڑا سا سکرول کر کے نیچے آئیں تو آپ نے دیکھا یہ لفظ لکھا ہوا ہے پوسٹ ری سیٹ ایکشنز ہیں اور اسی طرح سے یہ دیگر ٹولز وغیرہ ہیں ان کو بھی آپ چیک کر سکتے ہیں ہمیں چاہیے یہاں پہ ری ایکٹیویٹ ورڈ پریس ری سیٹ پلگن کہ آپ اس کو دوبارہ سے ایکٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں یا آپ تمام پلگنز کو ری ایکٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو چیک کر دیں گے کرنٹ تھیم کو ہی آپ ری ایکٹیویٹ کرنا چاہیں گے اس کو چیک کریں گے ادروائز یہ ڈیفارڈ پر چلا جائے گا تو فیلالا ہم اس کو اسی طرح رکھتے ہوئے یہ نیچے آپ آجیں تو لکھا ہوا ہے ری سیٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی طرف سے وہ آپ کو ایک احتیاطی تدابیر بتا رہے ہیں کہ ہم بیک اپ نہیں لیتے بیک اپ آپ پہلے اپنے پاس لے کے رکھ لیں ہم نے ری سیٹ کر دینا ہے تو جو ہی آپ یہاں پہ لفظ لکھیں گے اور اس پلو بٹن کے اوپر آپ کلک کر دیں گے وہ پھر پوچھے گا ہم کہتے ہیں جی کہ یس چونکہ سپارٹن کا کوسٹن ہے کہ سار یہ کیسے کرتے ہیں میں بھی شروع شروع میں بڑا تھنگ ہو جاتا پھر مینویلی ان کو میں نے ڈلیٹ کرنا پیجز کو بھی اور پوسٹ کو چونکہ انسان سیکھتے ہوئے باز کا ڈپلیکیٹ مینیوز آ جاتے ہیں ڈپلیکیٹ پوسٹ آ جاتی ہیں پیجز آ جاتے ہیں تو نو پرابلم لرنگ کا یہ آپ کا فیس ہے ہمارا تھیم اپنی جگہ پر محفوظ ہے اور ساری چیزیں ہم دوبارہ سے بنا سکتے ہیں چونکہ ابھی تو ہم پریکٹس کر رہے ہیں تو پریکٹس میں آپ کو امچنیش کرنی چاہیے تو یہاں پہ جناب ریڈ بٹن کے اوپر ہم نے کلک کیا یہ اور یہ بوم کر کے آپ کو بلکل ڈیفارڈ حالت میں چلا جائے گا اب آپ یہ دیکھیں گے کیونکہ ہم نے چیک نہیں کیا تھا یہ جو ہمارا تھیم ہے سپارٹن تھیم یہ چلا جائے گا ڈیفارڈ تھیم میں یعنی 2019 جو ہے وہ ہمارا ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور ہمارے تمام پیجز ہماری پوسٹ میڈیا یہ بلکل فیکٹری حالت میں چلا جائے گا اب آپ آ کے یہاں پہ دیکھیں پیجز کے خانے میں all pages تو یہ بلکل ایسے ہی سمجھ لیں جیسے آپ نے ابھی ورڈ پریس پہ انسٹال کی ہے کوئی اور پیج نہیں رہا اسی طریقے سے اگر آپ آ جائیں کومنٹ کے خانے میں کومنٹ میں بھی یہی ہوگا میڈیا کے اوپر آپ کلک کریں لائبریری میں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ لائبریری کے سیکشن میں بھی آپ کے تمام ایمیجز جو آپ کے ڈیٹا بیس میں موجود تھے جو آپ نے یعنی اپلوڈ کیے تھے وہ سارے غائب ہو گئے اسی طریقے سے آپ پوسٹ کے خانے میں آ کے دیکھیں گے all post تو تمام پوسٹ ہیں وہ بھی ڈیلیٹ ہو چکی ہیں صرف hello world جو بڑی مشہور ہے وہ آپ کو نظر آئے گی اب فرنٹ اینڈ پہ آ کے آپ اس کو ایک دفعہ ریفریش کریں گے آخری دیدار ہم کر لیتے ہیں چونکہ ابھی ہم نے اس کو ریفریش نہیں کیا یہ ہم کام کر رہے تھے مختلف چونکہ ابھی ہم نے لوگ وغیرہ کیا اور لوگو لگا دیا اب وہ کوڈ آپ کے پاس موجود ہے یعنی جو ہی آپ تھیم کو ایکٹیویٹ کریں گے چیزیں اسی طریقے سے رہیں گی صرف آپ کو ایمیج اپلوڈ کرنا پڑے گا یہاں سے ہم اس کو کریں گے ریفریش اب جو ہی آپ ریفریش کریں گے بوم یہ آپ کا 2019 جو ہے وہ آپ کو ایکٹیویٹ نظر آئے گا واپس ہم جاتے ہیں اپیرنس تھیمز اور اس کے بعد آپ نے دیکھا 2019 ایکٹیویٹ ہو چکا ہے اب ہم کام کر رہے ہیں سپارٹنز براو کے اوپر یہاں سے آپ نے اس کو کر دینا ہے دوبارہ سے ایکٹیویٹ اور یہاں سے ہم اس کو کریں گے ریفریش جب ریفریش کریں گے تو آپ نے دیکھا وہ آپ کی چیزیں جو ہیں وہ واپس آنا شروع ہو گی چونکہ کوڈ آپ نے لکھا ہوا تھا اور اس کوڈ میں تھا کہ اگر لوگو نہ ہو تو آپ کی یہ ٹیگ لائن اور ڈیسکرپشن نظر آ جائے تو لوگو چونکہ ہمارا ڈیلیٹ ہو گیا لہٰذا یہ نظر آنا شروع ہو گیا پھر اس نے ہمارا وہ جو سی ایس ایس تھا وہ بھی ہمارے کوڈ میں موجود تھا اس طریقے سے چیزیں جو ہیں وہ موف کرتی ہیں کہ آپ کی جو کوڈ میں چیزیں ہیں وہ سیف رہیں گی یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ آپ چائلڈ تیم کے اوپر کام کریں چونکہ فرض کر لیں آپ نے پیرنٹ تیم پر کام کیا تو جو ہی وہ اپ ڈیٹ ہوگا اپ ڈیٹ میں کیا کرتے ہیں کہ وہ آپ کا آٹومیٹ تیرکے سے پہلے فولڈر ڈلیٹ ہوگا سرور سے اس ڈلیٹ شدہ فولڈر کی جگہ پہ وہ نیا فولڈر جو اپ ڈیٹڈ ہوگا وہ انسٹال ہوتا ہے تو اس لیے جو کچھ آپ نے اس کی فائلوں میں کیا ہوگا وہ غائب ہو جائے گی لیکن کسٹم سی ایس ایس آپ کی آپ کے پاس رہے گی چونکہ کسٹم سی ایس ایس کی الگ سے ایک پوسٹ ٹائپ بن جاتی ہے ورڈ پیس کے ڈیٹا بھی اس کے اندر اب آپ نے چونکہ ریسیٹ کیا ہے لہٰذا اب تو سارا کچھ ہی غائب ہو گیا چونکہ آپ نے خود ریسیٹ کیا اپنے ہوش و حواس میں تو اب ہم بالکل نیٹ اینڈ کلین پلین سطح پہ آگئے ہیں آج آپ نے اس سے شروع کرنا ہے تاکہ آپ کو تھوڑا سا اس کی پریکٹس ہو جائے تو یہ آپ کے کوئیسٹن کا جواب تھا اور آپ کے کوئیسٹن کا جواب دیتے دیتے ہمارا سارا تیم غائب ہو گیا اسرار ملک آج پرشان ہو جائیں گے کے سارا آپ نے کیا کہ یہ اتنی محنت کر کے سارا کچھ آپ کا پڑا ہوا آپ کی ساری فائلز اسی طریقے سے موجود ہیں فوٹر وہیں پہ پڑا ہوا ہے فنکشنز وہاں پہ آپ کے پڑے ہوئے ہیں اسی طریقے سے آپ کا سپارٹنز ان ایٹ جو کچھ آپ نے کوڈ میں لکھا تھا وہ سب کچھ یہاں پہ موجود ہے اس کی آپ نے پرشانی نہیں کرنی اچھا ہے بلکہ تیم یونٹ ٹیسٹنگ کو ہم بعد میں بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں جب ہم تھیم بنانے کے اس پوزیشن میں چلے جائیں گے تو ابھی تو ہم چونکہ صرف پریکٹس کر رہے ہیں اور پریکٹس کے لیے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کو تھوڑا سا چاہیے مواد اتنا ہم کریئٹ کر لیں گے سب سے پہلے اپنے تھیم کو گوٹن برگ اینیبل کر دیتے ہیں اس میں انٹیگریشن کر دیتے ہیں چونکہ ابھی ہم اگر آل پوسٹ کے اوپر جائیں گے اور ہم کلک کرتے ہیں ہیلو ورڈ کے اوپر آپ چونکہ 2019 ہم نے انسٹال کیا ہوا ہے اور نیا ہمارا ورڈ پریس ہے لہذا آپ کو گوٹن برگ نظر تو آئے گا اور یہاں پہ آپ کو وہ سارے نظر آ رہے ہیں لارچ آپ نے کیسے کرنا ہے ہیوچ ہے وہ کس طریقے سے کرنا اس کے بارے میں ہم نے شروع میں ایک ٹریٹوریل کیا تھا لیکن جب آپ اس کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں فرض کر لیں آپ نے کچھ چینج کر دی آپ نے اس کو اپ ڈیٹ کر دیا لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو چونکہ آپ کے تھیم میں ابھی سپورٹ نہیں ہے لہذا آپ کو فرنٹ اینڈ پہ یہ اس طریقے سے ڈسپلی کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا چونکہ ابھی آپ نے اس طریقے سے اس کو سیٹ نہیں کیا تو اس کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے تھیم کو آج گوٹن برگ ریڈی جو ہے وہ بنا لیں اور یہ جو آج میں آپ کو ٹکنیکس بتاؤں گا یہ ٹکنیکس آپ کو آپ نے گگ بھی بنا لینا ہے کہ آئی کین میک یور ورڈ پریس تھیم گوٹن برگ ریڈی یہ آپ کا طریقہ کار وہاں پہ بھی چلے گا اور جن کلائنٹس کے پرانے تھیم ہیں ان کو کافی سارے ایشیوز آ رہے ہیں چار پانچ کورڈ ہیں وہ آپ نے زبانی یاد کر لینا ہے یا آپ ساتھ ساتھ نوٹ کرتے رہیں گے تو آپ کو سمجھ آجے گی کہ آپ کی دراصل گیم کیا ہو رہی ہے پھر کچھ چیزیں سی ایس ایس کی ہوتی ہیں وہ تھوڑا ایڈوانس لیول پہ ہے لیکن میں اس کا بھی آپ کو ساتھ ساتھ تھوڑا بتا دوں گا سو بیداؤڈ فردر اڈو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ تو آپ گوٹن برگ کے لیے سب سے پہلے ہمیں جانا پڑے گا اپنی فنکشنس والی فائل میں جہاں پہ ہم نے بنایا تھا سپارٹنز این اٹ آپ کو پتہ ہے ہم یہاں پہ تھیم سپورٹ کر رہے ہیں یعنی آپ نے جب اس میں کوئی بلوک لگانا ہے یوٹیوب کے حوالے سے یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یعنی آپ جو ہی یہاں پہ آتے ہیں اور اس پلس کے اوپر کلک کرتے ہیں آپ نے دیکھا یہاں پہ یوٹیوب ہے آپ اس کو سکرول کر کے نیچے آئیں گے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے آپ کا کومن بلوکس ہے یہ لاسٹ میں لکھا ہوا ہے ایمبیٹس آپ نے یوٹیوب کی ویڈیو لگانی ہے ورڈپیس ٹی وی یا کوئی ٹویٹر کا یا سپورٹی فائی تو اگر آپ کے تھیم کے اندر یہ سپورٹ شامل ہے ریسپونسف ایمبیٹس تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑے زبردست انداز میں پوری سکرینوں کے اوپر موبائل سے لے کے تو آپ کا جو لارج سکرین میڈیا ہوتا ہے اس کے اوپر آپ کو وہ نظر آجے گا زبردست اس کا یعنی پکسل پرفیکٹ اس کے ریزلٹ ہوں گے تو آج ہم نے کرنا ہے چونکہ اس کے اوپر گوٹن برگ ریڈی آپ گوٹن برگ ریڈی کے لیے یہاں پہ آپ کومنٹ لکھ لیں کہ گوٹن برگ ریڈی سپارٹنز تھیم یعنی یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ اپنے سٹیپ لینے ہیں سب سے پہلا جو آپ نے کوڈ دینا ہے اور وہ سارا ہوگا ایڈ تھیم سپورٹ کے ساتھ ہی اب سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ ایڈ تھیم سپورٹ دینا ہے تو ہم اس کو کنٹرول سی کر لیتے ہیں اور یہاں سے تاکہ ہمیں بار بار ٹائپ نہ کرنا پڑے کنٹرول وی کریں گے ایڈ انڈرسکور تھیم انڈرسکور سپورٹ اس کے بعد پرانتیسز ہوں گے پرانتیسز کے بعد یہاں پہ سیمی کالن ہوگا بلکہ اس سارے کو کنٹرول سی کر لیتے ہیں آپ یوں دیکھیں کہ چونکہ رییکٹ کے ساتھ یہ بنے ہیں جتنے بھی ورڈپریس کے جو بلوکس بنے ہیں وہ مینلی ان کا جو فرنٹ اینٹ ہے وہ سارا جاوازکرپٹ کے اوپر ہیں پی ایش پی میں صرف کنڈیشنز ہیں جہاں پہ ہم نے ان کو سیٹ کرنا ہے تو اس کے اندر جو آپ کے کمپوننٹس ہوتے ہیں رییکٹ کے اندر اس میں ورڈپریس یوز کر رہا ہے اپنا ڈبلی او پی یعنی انہوں نے اپنا ایک ورزن دیا ہے جو رییکٹ کے کمپوننٹس ہوتے ہیں اس کے اندر رییکٹ ڈاٹ کمپوننٹ ڈاٹ فلان ورڈپریس نے کہہ کیا کہ ورڈپریس ڈاٹ بلوک ڈاٹ فلانچیز یا ورڈپریس ڈاٹ ایلیمنٹ اس طریقے سے ورڈپریس جو ہم ان کو لے کے چاہ رہا ہے اور وہ رییکٹ کے اوپر کام کرتا ہے تو یہاں پہ ہم سب سے پہلے سپورٹ دیں گے پاسٹرافی کے اندر ورڈپریس آپ لکھیں گے ڈیش اس کے بعد بلوک بلوک لکھنے کے بعد بی ایل او سی کے ڈیش سٹائلز یعنی یہ آپ کا اب گوٹن برگ ریڈی تھیم ہو گیا صرف اتنی لائن لکھنے سے کنٹرول ایس کر لیا آپ نے اور اس کے بعد آپ نے کر لینا ہے انٹر اب یہاں پہ فرنٹ اینڈ پہ آپ آ کے اس کو ریفریش کریں گے اب یہ آپ کا جو بلوک ہے اس کا سنٹیکس یہاں پہ نظر آجے گا انسپیکٹ ایلیمنٹ کرتے ہیں اور جب آپ انسپیکٹ ایلیمنٹ کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا اب اس کے اوپر جو ہی ہم نے ہور کیا تھا آپ نے دیکھا اس کی پی کلاس کیا کہہ رہی ہے ہیز ہیوج فونٹ سائز چونکہ ہم نے یہاں سے ہیوج فونٹ سائز جا وہ سلیکٹ گیا تھا اگر فار ایزمپل میں اس کو میڈیم کر لیتا ہوں اور یہاں سے میں اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں اور یہاں پہ آ کے میں اس کو کروں گا ریفریش اب آپ کو وہ جو پی ٹیگ ہے وہ وہی فونٹ بتائے گا جو آپ نے یہاں پہ دیا ہوگا یعنی بیک اینڈ پہ آپ نے اب یہاں پہ آ کے دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہیز میڈیم فونٹ سائز اب یہاں پہ آپ نے یہ دو لفظ دیکھنے ہیں ہیز کا لفظ آپ کو بہت نظر آئے گا گوٹن برگ کے در ہیز بیک گراؤنڈ کلر یا ہیز فونٹ سائز یعنی ہیز والا حصہ جہاں وہ پروپرٹی کلائے گا اور اس سے آگے آپ نے ویلیو اسی طریقے سے رکھنی ہے جیسے آپ نارمل سی ایس ایس میں دیتے ہیں یعنی آپ کا پہلا تو ہو گیا کہ سپورٹ ہو گئی اب اس سپورٹ کو اگر آپ اوپر رائیڈ کرنا چاہتے ہیں اپنی سی ایس ایس کے اندر تو پھر آپ کو اس طرح کی کلاسیں جو ہیں وہ اپنی کلاسوں کے ساتھ دینی پڑیں گی جیسے فرز کہلیں آپ نے لکھا ہوا ہے جیسے بوٹ سٹیپ ہے آپ کو پتا ہے ہم نے وہ کلاسز دی تھی مختلف کہ سمال کالم 3 کر دے یا ایم ڈی کال 4 کر دیں تو آپ کی بنی بنی کلاسز ہیں چونکہ گوٹن برگ آہستہ آہستہ ایک بلوک ایڈیٹر بنتا جا رہا ہے ہر لیول پہ لہٰذا انہوں نے کچھ کلاسز جو ہم وہ پہلے سے ڈیفائن کر دی ہیں اس کا ایک خاص طریقہ کا ہے یعنی react.js جو لائبریلی ہے فیس بک والوں کی وہ اس کو پہچانتی ہے آپ نے جب یہ لکھا ہوا ہے جس کا مطلب جاواز کے بیڈیز کو براوزر پہ ریڈ کرے گا کہ اچھا جی اس کا یہ فرنٹ سائز یہاں پہ نظر آنا چاہیے تو یہ تو ہو گیا جو پہلا سٹیپ تھا دوسری سٹیپ میں ہم نے یہاں پہ سپورٹ دینی ہے یعنی یہاں پہ بات تبھی ختم نہیں ہوئی دوسری سپورٹ ہم یہاں پہ دیں گے جو ہمیں ایڈیٹر سٹائلز چاہیے اب اگر آپ واپس آ کے دیکھیں یہاں پہ اس گوٹن برگ کے اوپر اس کو ہم ایک دفعہ ریفیش کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا نظر آجائے اب گوٹن برگ تو ہمیں نظر آ رہا ہے لیکن یہاں پہ جب ہم کلک کرتے ہیں تو آپ کو یہ نظر آ رہے ہوں گے کچھ ہیڈنگز وغیرہ اور یہاں پہ مختلف چیزیں ہیں انسرٹ آفٹر یہ ڈوپلیکیٹ ہے ہائیڈ بلوک سیٹنگز وغیرہ ہے اسی طرح سے یہ آپ کو میٹا باکسز نظر آتے ہیں جس کے اندر مختلف سیٹنگز ہیں ایڈوانس پہ آپ کلک کریں یا کلر سیٹنگز پہ یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں یعنی یہاں سے آپ کو کلر جو ہے وہ سلیٹ کر سکتے ہیں اسی درکے سے فرض کر لیں آپ نے ٹیکسٹ کلر دینا ہے تو آپ یہ دے دیں گے یہ آپ کو پتہ ہم نے اس سے پہلے ایک ٹاسک کیا تھا اب اس طرح جو میں آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں یہاں پہ یہ ساری چیزیں کوڈ میں ہو رہی ہیں اور آپ اس کو ایز تھیم ڈیویلپر رول کر سکتے ہیں آپ اپنی مرضی کے کلر یہاں پہ لگا سکتے ہیں اپنے تھیم میں آپ یہاں سے جیسے سلیکٹ کرتے ہیں آپ اگر چاہے کہ یوزر کے پاس یہ کنٹرول نہ ہو کہ وہ کلر اپنی مرضی سے نہ چینج کر سکے تو پھر آپ اس کا جو کلر والا ہے اس کو آپ ڈیسیبل بھی کر سکتے ہیں تو ابھی ہم اس کو صرف پریکٹس کے لیے کس طریقے سے ہم نے کرنا یہ ہوتے ہیں ایڈیٹر سٹائلز وغیرہ جیسے بلوک سٹائل آپ نے کرنا ہے جو ہی آپ نے کلک کیا تو آپ اس کو آپ کوٹ بنانا چاہتے ہیں آپ کوٹ بنا دیں گے یہ سٹائل ہو گیا یہاں سے آپ اس کو کریں گے اپ ڈیٹ یعنی اب میں نے اس کا سٹائل دے دیا اس پیراگراف کا کوٹ کی صورت میں فرنٹ اینڈ پہ آتا ہوں اور اس کو میں کروں گا ریفریش جب ریفریش کروں گا تو وہ جو میرا پیراگراف ٹیک تھا اب وہ بن جے گا کوٹ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ اب اس فرنٹ اینڈ پہ مجھے اس طرح نظر آ رہا ہے جبکہ بیک اینڈ پہ مجھے یہ اتنا بڑا نظر آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے تھیم کے اندر بھی بہت ساری سی ایس ایس کرنے کی ضرورت ہے جو کہ ابھی ہم نے نہیں کی تو یہاں پہ آپ دوسری لائن جو دینی پڑے گی اس کو گوٹن برگ ریڈی تھیم بنانے کے لیے اور یہ اس سٹیج پہ آپ سیکھ لیں چونکہ ہمارا تھیم گوٹن برگ ریڈی ہوگا اس کے بعد ہم یہاں پہ لکھتے ہیں یہی کنٹرول بھی کریں گے چونکہ ایڈ تھیم سپورٹ ہی ہم کو چاہیے دوسرا یہاں پہ جو ہم نے لائن دینی ہے وہ ہوتے ہی ہے ہماری ایڈیٹر ڈیش سٹائلز یہ آپ نے یوں لکھنے لیا ہے ایڈیٹر سٹائلز اس ایڈیٹر سٹائلز سے کیا ہوگا کہ یہ آپ کا جو ایڈیٹر ہے اس میں کسٹم سٹائلنگ ہو جائے گی آپ کومنٹ دینا چاہے تو آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کسٹم ایڈیٹر سٹائلز سپورٹ یا انٹیگریشن جو بھی آپ لکھنا چاہے اس کے بعد یہاں پہ ہم تیسرا کومنٹ دے دیں گے اور اس کے نیچے کنٹرول بھی کر دیتے ہیں اب آپ کو تیسرے سٹپ پہ کیا چیز چاہیے بلوکس بھی آگئے ایڈیٹر کی سٹائلز پہ بھی آپ کی سپورٹ شامل ہوگی یہ سپورٹ کس طریقے سے ہم نے آور آئیڈ کرنی ہے وہ اس سے اگلا فیس ہے اس کے دو حصے ہیں آپ سی ایس ایس میں اپنی کلاسز ان کے ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں اپنا سٹائل دے سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ کو جاوہ سکرپٹ کے اندر بھی اس کی چینجز وہ آپ نے کرنی ہوتی ہیں جو آپ نے سمجھنا ہے ایک چیز ہوتی ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پہ پیچھے یہ ایڈیٹر ہے ایک ہوتی ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے فرنٹ اینڈ پہ اس کا مطلب جو آپ اپنے سی ایس ایس میں لکھیں گے وہ آپ کو نظر آئے گا یہاں پہ لیکن جو آپ نے ایک ورڈ پریس ریکمنٹ کرتا ہے کہ آپ ایک کسٹم سی ایس ایس کی فائل بنا لیں اپنے تھیم کے اندر جس کا نام ہوگا ایڈیٹر ڈیش سٹائلز ڈاٹ سی ایس ایس اس پہ جتنے بھی آپ کے سٹائلز ہوں گے اس سے آپ کا یہ والا حصہ جو ہے وہ نیلا پیلا ہو جائے گا یعنی آپ اگر اس کے جو پری بیلٹ فونٹ سٹائلز ہیں اب یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے ریگولر جو ہی آپ ہور کریں گے تو آپ نے دیکھا اس کا سائز آپ کو نظر آ رہا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ریگولر اور لارج کی جگہ پہ یہاں پہ میڈیم بھی کوئی آ جائے تو پھر میں اس کو ایڈیٹر سٹائلز کے اندر جا کے چینج کروں گا اور جاوہ سکرپ میں بھی اس کو کچھ مینشن کروں گا تو اس کے لئے ہم جائیں گے سپارٹن سکرپٹس کے اندر یا آپ ڈیریکٹ اگر جائیں تو فنکشنز ڈاٹ پی ایش پی کے اندر بھی ورڈ پرس آنکو سکرپٹ شیابو کر سکتے ہیں لیکن چونکہ ہم سارے سکرپٹ یہاں پہ رکھ رہے ہیں سپارٹن سکرپٹس لہٰذا آپ یہاں پہ یہ ایک آر ایڈی ہمارا فنکشن بنا ہوا تھا اور یہاں پہ ہم نے ریجسٹر کیے تھے نیف میلیو اب اس کے لئے ہم یہاں پہ نیا فنکشن بھی بنا سکتے ہیں لیکن چونکہ ہمارے پاس بنا ہوا ہے فنکشن سپارٹن سٹائلز تو اسی کے لیچے ہم یہاں پہ انٹر کریں گے اور یہ جو ہماری سی ایس ایس والی کوئی فائل ہے اور یہاں پہ get Templar Directory URI رہنے دیں یہ بھی چلے گا یا get Theme URI میں نے آپ کو بتایا تھا نیا ہے آپ اس کو بھی use کر سکتے ہیں اب یہاں پہ آپ کی یہ جو CSS ہے آپ نے دیکھنی ہے کہاں پہ پڑی ہوئی ہے یہ آپ کا main folder ہے اور اس کے بعد یہ images کا folder یہ INC کے ہے اور آپ کی editor style جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے اسی level پہ باہر یعنی اگر آپ اس کو یہاں سے drag کریں اور INC کے اندر جو ہے وہ drop کر دیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کا pass اس طریقے سے بن جائے گا چونکہ آپ نے اس کو INC کے اندر رکھ دی ہے اگر آپ اس کو CSS میں ڈالنا چاہئے left click کریں drag کریں اور CSS کے folder کے اندر آپ اس کو ڈال دیں یہاں سے وہ message آئے گا move کرنا چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں move کر دیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے editor style کی جو CSS ہے وہ یہاں پڑی ہوئی ہے assets اور CSS اور یہاں پہ ہم اس کا نام دے دیں گے جو ہم نے file کا نام رکھا تھا جو بھی نام آپ نے رکھا ہوگا editor dash style اور css control s کر دیا اور اس طریقے سے آپ کی یہ جو editor style ہوگی اب اس میں جو بھی css ہوگی وہ editor والے حصے کو convert کرے گی اب فرض کر لیں آپ یہاں پہ google font بھی دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ یہاں پہ بنا لیں یہ وہ google font ہوں گے جو آپ کے editor کے ساتھ touch کریں گے وہ کس طریقے سے کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں action hook لگانی پڑے گی تو یہاں پہ آپ لگاتے ہیں function اور function کا نام آپ رکھتے ہیں let's say spartans underscore block underscore editor یہاں تک آپ نے پکا نام رکھنا ہے یہ وہ ہے جو آپ کی naming convention ہوتی ہے کہ آپ اس کو تاکہ conflict نہ آجے block editor سمجھ میں آجاتا ہے کہ اس کا تعلق block editor کے ساتھ اس کے بعد آپ نے google fonts کرنے ہیں تو آپ یہاں پہ google لکھیں underscore underscore fonts کر لیں تاکہ دور سے پڑا جائے کہ یہ کیا چیز ہے اس کے بعد آپ چاہیے یہاں پہ parentheses اب parentheses دینے ہے اس کے بعد دیں گے یہاں پہ curly places اور enter کر دیں گے اب اس function کے اندر ہم نیکو کرنا ہے google fonts کو تو یہاں پہ ہم دوبارہ سے لکھیں گے wordpress underscore un میں نے آپ کو طریقہ کر سکھایا تھا کہ آپ نے کس طریقے سے یہاں پہ کرنا ہے یہاں ہم لکھیں گے فرض کر لیں جو بھی نام ہے اسی کو ہم کا پی کر لیتے ہیں اتنا فونٹ تو یہاں پہ دے دی گوگل کے آپ نے یہاں پہ بھی دی تھے لیکن اب آپ نے اس کو hook کیسے کرنا ہے یہ تو تھے جو نارمل theme کے یہاں پہ ہم کر دیں ctrl v اور add action کے اندر ہم لکھیں گے یہ جو after setup theme والا آپ hook تھی اس جگہ پہ اب ہم نے لکھنا ہے جو انہوں نے گوٹن برگ کے ساتھ ایک نئی hook دی ہے unq en q ue ue اپنے لفظ لکھا underscore block underscore editor underscore assets ایڈیٹر کے ساتھ جوڑنی ہے اس hook کے لیے اس hook کا یہ نام ہے enq block editor assets اب یہاں پہ ہم دیں گے اپنا جو ہمارا function ہوگا function ہم نے کیا بنائی تھا function ہمارا یہ تھا یعنی اس کو ہم hook کر رہے ہیں ہمارے یہ جو fonts ہوں گے ان کو آپ نے use کرنا ہے ریپورٹوں کو اس جگہ پہ تو یہاں پہ ہم دے دیں جناف spartan setup init کی جگہ پہ ctrl v بس اتنا سا کام آپ نے کرنا ctrl s کر لیں گے اور اس کے بعد آئیں گے یہاں پہ theme پہ جب refresh کریں گے تو اب آپ کے fonts کی جو صورتح ہوگی وہ change ہو ہوگی اب یہاں پہ فرس کلیں ہم کوئی لفظ لکھتے ہیں this is test test کیا آپ نے full stop دیا یہاں سے ہم اس کو کریں update اب جب آپ update کریں گے فرنٹ end پہ آکے آپ اس کو کریں refresh اور refresh کرنے کے بعد یہ دیکھیں گے اب یہ جو آپ کا this is test تھا آپ یہاں پہ اپنے klik کیا اور computer پہ آکے تھوڑا سلیچاک دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے times new roman اس کا ہمارا font ابھی آنی رہا تو میں نے آپ بتایا تھا کہ جب تک آپ کا style ہوگا google fonts آپ نے اس کو css mention نہیں کرنا تب تک یہ آپ کو نظر نہیں آئے جیسے اگر میں google font چاہتا ہوں تو پھر مجھے یہ پی ڈیگ ہے اس کے اوپر جب میں کلک کرتا ہوں تو کوئی اس کے اندر کلاس نہیں ہے لیکن اس سے اوپر ہے block coat اور اس کی کلاس ہے WP block coat یعنی اتنا حصہ آپ نے دیکھا اگر لکھا دیں یہ آپ نظر آئے گا فرض کر لیں اس جگہ پہ رہتے ہوئے ہم font family جو اس کو دیتے ہیں اور font family آپ نے کیا رکھی تھی روپوٹو اب روپوٹو کے لیے آپ یہاں پہ single coat دینا چاہتے ہیں تو آپ single coat دے دیں اور اس کے اندر لکھ back بھی دینا ہے آپ fall back بھی دے سکتے ہیں آپ لکھ دیتے ہیں sans serif یہ آپ نے export دی اور یہاں سے ہم اس کو کر دیتے ہیں بند اب یہاں سے ہم اس کو کر لیتے ہیں ctrl c اس سارے حصے کو یہ جو آپ کہ اس کو c کر لیں یہاں تک اب جنکہ جب آپ اس کو refresh کریں گے یہ آپ کا یہاں سے ختم ہو جائے گا لیکن یہاں پہ جاتے ہیں ہم واپس اس کو ہم اٹھا دیتے ہیں چونکہ یہ ہماری practice تھی ctrl v کرتے ہم اور ctrl s کر لیتے ہیں آپ فرنٹ end پہ آتے ہیں اور اس کو کریں گے refresh جب ریفرش یہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے یہ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر section اور اس کے اوپر لکھا ہے block quote is style default یعنی آپ ان دونوں کلاسوں کو یہاں سے لیں گے اور یہاں سے فرض کر لیں فونٹ فیملی آپ چینج کرنا چاہتے آپ چینج کر دیں گے آپ کو اگین اسی طریقے سے نظر آنا شروع دیں یہ تھا جو normal custom style ہے لیکن اب ایک اور چیز میں آپ دکھاتا ہوں یہاں پہ جب ہم edit کے خانے میں جاتے ہیں اور فرض کر لیں آپ نے یہاں سے کوئی اور block چاہہ وہ لے لیا یو ٹیوب کو لٹس ہے کہ ہم یہاں پہ رکھ اب ہم اس کو update کرتے ہیں یا آپ کو youtube کی url دینا جائے آپ دے سکتے ہیں لٹس کہ ہم جاتے ہیں فری لانس پاکستان youtube چینل کے اوپر اور یہاں سے ہم کسی بھی ویڈیو کو جو لٹس آپ کی آج آپ کو ایک میسج بھی ملا تھا ہنی بھی کے حوالے فرنٹ اینڈ پہ آتے ہیں اور یہاں پہ ہم اس کو کریں گے refresh یہ اب ہم کو نہیں کر رہے ہیں اب صرف گوٹن بر کو سیٹ کر رہے ہیں اب آپ نے دیکھا یہ پورے اس پیج پہ سٹریچ کر گئی ہے اب اگر ہم چاہیں کہ یہاں پہ کچھ چیزیں نظر آئیں جیسے الائن لیفٹ ہے سینٹر ہے اور الائن رائٹ تو نظر آتا ہے لیکن اس کے اندر پورا الائن وائڈ نہیں ہے اس کے لیے پھر ہم یہاں پہ دیتے ہیں اپنے کوڈ کے اندر دوبارہ سے آپ جائیں گے سپارٹن سینٹ جہاں پہ آپ نے سٹائل دی تھے اور ایک اور سٹائل آپ کو دینا ہے یہاں پہ ایڈ سپورٹ کے ساتھ یہاں پہ آپ پاسٹرافی دیں گے اور اس جگہ پہ آپ لکھیں گے الائن ڈیش وائڈ یہاں پہ یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ الائن وائڈ سپورٹ تاکہ آپ کو یاد رہیں ایک سپورٹ آپ یہ ہو جہاں کہ آپ کنٹرول ایس کرتے ہیں کنٹرول ایس کرنے کے بعد یہاں پہ آئیں گے اور اس کو کریں گے ریفریش جب آپ اس کو ریفریش کریں گے تو اب اس کے اوپر جو ہی آپ نے کلک کیا تو آپ کو نظر آئے یہاں پہ دو چیز اضافہ ہو گیا وائیڈ ویڈ اور یہ آپ کی نظر آئے جیگی فول ویڈ اب بھی ہم جب اس کو فرنٹ اینڈ پہ دیکھتے ہیں تو یہ آپ کو کچھ جگہ جو بچی نظر آتی ہیں ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ فول ویڈ کر دیں آپ نے دیکھا یہاں پہ بھی ویڈیو سٹریچ کر گی یہاں سے ہم کریں اپ آپ کو نظر آ گیا اگر میں اس کو کروں گا رائٹ لائن تو یہ اس طرح نظر آئے گا سینٹر لائن اس طرح لائن تو یہ سائز اس طرح چینج ہوگا اس کو میں اپ ڈیٹ کرتا ہوں فرنٹ اینڈ پہ آتا ہوں اس کو ریفرش کرتا ہوں اب ہمارا کوئی ٹیمپلٹ نہیں ہے کوئی سی ایس نہیں ہے لیکن صرف ہم گھوٹن بر کے ایڈیٹر کی پاور کو یوز کر رہے ہیں تو اتنا سائز آپ کو نظر آئے گا لیکن اگر آپ اس کو کر دیں فول ویڈ اور یہاں سے آپ اس کو کر دیں اپ ڈیٹ تو جتنی بھی کنٹینر میں گنجائش ہوگی اس میں یہ پوری ویڈ یا وہ پھیل جائے گی یہاں سے ہم اس کو کریں گے ریفریش اب اس کنٹینر کے اندر جتنی گنجائش اس کو نظر آئے گی یہ ویڈیو اس کو پھیل جائے گی اس کو آپ یہاں سے پھائر لیائیں اور اس کی ریسپونسیف بھی یہ جائے گی تو آپ کی ویڈیو یہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گی اس دیکھے سے ہمارا تیم جائے گوٹن برگ ریڈی جناب ہو گیا ہم نے کچھ بیسک کام کام اس میں کر لی تو اب جو گوٹن برگ کے اوپر ساری کمپیٹیشن چل رہا ہے وہ اپنے بلوک بنانے کا ہے جیسے یہ سیمپل بلوک کوٹ ہے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ صرف دو سٹائل ہیں اب آپ جاوہ سکرپٹ ری بیس بک نے ایک لائبریری بنائی ہے وہ کس طرح سے بیہیو کر دی ہے بہت زبردست ہے ڈینیمک چینجز آ جاتی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پانچ دس دن بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ری ایکٹ آپ کے کابو میں آ جائے گا اتنا مشکل نہیں ہے یعنی بیسک کونسٹ آپ کو سمجھ میں آنے آپ فرض کر لیں آپ یہاں پہ کوئی اور مادیول ایڈ کرتے ہیں موسٹ یوز میں ہے یا پیراگراف کا ٹیگ آپ نے ایڈ کی ہے اب اس پیراگراف کے ٹیگ کے اندر آپ کوئی بھی دی 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 اب اس کو آپ نے چونکہ یہ پیراگراف ہے اب دیکھیں گے اس کے کسٹم کلرز یا ڈیفالٹ کلرز آپ اس کو کر دیں اس کے لیے ہم یہاں پہ لکھیں گے add theme sport یہ لفظ آپ نے لکھا اور پرانتسز تھی باہر آگے سیمی کولن دے دیا اور اس کے اندر جا کے ہم دیں گے پاسٹرافی اور اس کے اندر لکھیں گے editor اور اس کے سے آکھے ہم اس کو کریں گے refresh اور یہاں سے وہ کہتا ہے کہ ریلوڈ کرنا چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں جی کرنے ریلوڈ اور اگین اب آپ جب پیراگراف دیں گے چونکہ ہم نے save نہیں کیا تھا اور یہاں سے ہم اس کو کر لیتے ہیں ایک پیراگراف tag اور اس کے اوپر ہم کلک کریں گے تو اب آپ کو کلر سیٹنگز میں نظر آئے گا جو آپ کے ایڈیٹر کلر ستھے وہ سارے کے سارے غائب ہوگئے یعنی اب آپ کے پاس یہ تو موجود ہے لیکن باقی کلر سا آپ کے غائب ہوگئے اب فرض کر لیں آپ اس کو واپس لانا چاہتے ہیں تو آپ سمپل یہاں پڑے گی اب وہ Array جو وہ آپ کی font sizes کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے اور آپ کی color کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے For example یہ جو آپ انٹر کروں گا اب اس کا مطلی ہے کہ مجھے یہاں پہ سب سے پہلے color کا نام دینا پڑے گا تو آپ کو پتہ ہے یہاں پہ کی کون سی دینا ہے یہ ویلیو اور کی کا پیر ہے name اور name کے بعد ہم چک کرنا چاہے style css میں جائیں یہ text domain آپ کو یاد ہونی چاہیے ctrl c کر لیتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں ہم اس spartans in it کے اندر اب spartan far آپ نے use کر لیا ctrl v کر لیتے تاکہ ہمارا وہ ہی لفظ رہے اس کے بعد یہاں پہ ہم دیں گے key دیں گے اور key دیتے ہیں let's say slug slug کا لفظ ہم یہاں پہ لکھتے ہیں اور یہاں سے ہم دیں tab key equal greater sign اور اس کے بعد آپ یہاں پہ space دیں گے یا tab key کو دینا چاہتے ہیں اب آپ فرض کر لیں یہاں پہ کوئی بھی نام رکھنا چاہتے ہیں equal کا sign greater than کا sign اور اس کے بعد یہاں پہ میں اس میرون کی value دینا چاہتا ہوں let's say کہ چونکہ مجھے نہیں پتا کیا میرون اس کا بنتا ہے لیکن اگر فرض کر لیں 888 888 کریں گے اور اس کے شروع میں آپ دینا پڑے گا pound کا sign اور اس کو بھی پاس s چونکہ یہ آپ کا کام یہاں پہ ختم ہو گیا واپس آئیں گے اس کو کریں گے refresh line 31 اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ہم کاما دینا چاہیے تھا اس کو کاما دیتے ہیں کنٹرول s کر لیتے ہیں اور جو ہی آپ ریفرش کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اب آپ کی جو کلر سکیم تھی وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جی گی سکرول کر کے نیچے دیٹا چونکہ پیراگراف کے اندر کلر شیٹنز ہے اس پہ کلک کریں گے تو آپ نے دیکھا کلر کو دیا تھا تو یہ ہمارا جو محرون کا کوڈ تھا چونکہ کوڈ ہم نے غلط دیا تھا اب فرض کر لیں یہاں پہ لکھتے ہیں میرون اور hex value اس طرح سے آپ لکھیں گے enter کر دیں گے تو exact آپ کو جو کوڈ ہوگا وہ نظر آجے گا تو ہم اس کو control c کرتے ہیں واپس جاتے ہیں یہاں پہ اور جہاں پہ ہم نے یہ لکھا تھا grey اس کو ہم جناب کر لیتے ہیں control v اور اس کے بعد کر لیں گے control s اب یہ چونکہ آپ کی ایک array بنی ہے یعنی اگر آپ اس کے اندر ایک اور array بنانا چاہیں تو آپ کسی دوسرے color کو ایڈ کر سکتے ہیں ہم آئیں گے واپس back end پہ اس کو کریں گے refresh اور اس کو کر دیتے ہیں reload اور reload کر کے آپ دوبارہ سے paragraph کے اوپر کلک کریں گے اور color setting میں آپ کلک کریں گے تو اب آپ کو محرون چھے وہ نظر آنا شروع ہو جائے یعنی اگر آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ background color نظر آگیا اور یہاں text color وائٹ رکھنا چاہتے یہ وائٹ ہو جائے اور اس کے بعد باہر کلک کر دیں گے اپ ڈیٹ کر دیں گے اب آپ جو paragraph کا دمی data وہ آپ کو اس طریقے سے نظر آمی شروع ہو گیا تو یہ تھا گھوٹن برگ ریڈی theme بنانے کا آسان طریقہ اب بلکل basic کو ہم نے ٹچ کیا اس سے آگے بھی کچھ چیزیں ہیں ہم انشاءاللہ وقت کے ساتھ جاو سکرپ بھی گسیں گے تو آج آپ یہ جو چار پانچ کوڈ کی لائن یں کریں گے تو آپ کے سارا کلر پیلٹ جو آپ کو واپس نظر آنا شروع ہو جائے گا اس پہ ہم کلک کرتے ہیں پیراغراف کے اوپر اور یہ کلر سیٹنگ آپ کی دوبارہ سے واپس آئے دیں گی یعنی آپ اس میں سے کسی پیراغراف کو چیک کرنا چاہیں آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں باقی چیزیں جہیں وہ آپ کی آر ایڈی اس کے اندر شامل ہیں آپ فرض کر لیں باقی آپ کی اسی طریقے سے الائن وائیڈ ہے اس کا میں نے آپ بتایا تھا کہ آپ کو سیمپل ایڈ تین سپورٹ کرنی پڑے گی الائن وائیڈ کے حوالے سے بزرہ 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 ڈی